کچھ لوگوں کو تو مہنگے مہنگے گدھوں پر بھی نیند نہیں آتی ہے لیکن مجھے تو کیت میں بھی ایسی نیند آتی ہے کہ کوئی اٹھائے نہ اور یہی تھا میرا رات کا بیٹ جس پر مجھے کافی اچھی نیند آئی پھر میں چدر اوٹ کر اپنے کرتے ہوئے پالن کرنے ہے تو کھڑا ہو جاتا ہوں پھر میں گر آ جاتا ہوں اور مومپلے لے کر واپس اپنے کرتے ہوئے پالن کرنے ہے تو پہنچ جاتا ہوں پھر میرے پیٹ میں چوہے اچھلکود کرنے لگتے ہیں تو مومپلے کھا کر ان کو سانت کرتا ہوں اور اب بچ چکے ہیں بارہ بچ کے انتیس منٹ اور اب میری ماں تسری کھانا لے کر پہنچ چکی ہے پھر کھانا کھانے میں لگ جاتا ہوں کیت میں بیٹ کر کھانا کھانے میں جو مجھا تا ہے وہ 5 اسٹار اوٹر میں بھی نہیں آتا ہوگا پھر میں گر آ جاتا ہوں اور گر سے واپس کیت پر جاتے سمیں ہمیں یہ کچوہ دکھائی دیتا ہے اور یہ کچوہ بھائی سب دیکھو کیسی اپنی منڈی باہر نکال کر دیکھتے اور ہمیں دیکھتے ہی واپس اندر گھوسا لیتے ہیں پھر کچوے کو رہ کر میں پہنچ جاتا ہوں کیت پر پانی بھراتے بھرتے سام ہو چکی ہے تو اب آپ کو سنسیٹ پہ دکھا لائیں تو چلیے دکھاتا ہوں اور میں ساتھ میں ان آئٹمز کو بھی لے جاتا ہوں کیونکہ جب تک کھانا نہیں آئے گا تب تک میں چوہوں کو ان سے ہی سانت کروں گا